السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہی لیلہ وحدہ و اشہد ان محمد عبداللہ و رسول العمد سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بہتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجاہد کہ میں جہاد کروں کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں بحیات ہیں تو اس نے کہا ہاں تو اپنے والدین کے معاملے میں جہاد کروں یعنی والدین کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کو ترجیحات دیکھنی چاہیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے بہت سارے لوگ جوش پال لیتے ہیں کوئی کام کرنے کا حالانکہ انہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے اور دوسری چیلنجز یا دوسری ضروریات ہوتی ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں مگن نیتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں دیکھیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی آتے تھے بہت سارے صحابی آتے تھے پوچھتے سب سے افضل عمل کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے کہ سب سے افضل یہ ہے تو کسی کو کہتے کہ یہ ہے یعنی وہ بدل بدل کے بتاتے تھے یہ کیوں بتاتے تھے سامنے والے کی حالات دیکھ کر کہ اس کے لئے بہتر کیا ہے افضل کیا ہے تو اس صدی سے پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کا شوق پالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ہماری ضرورت کیا ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے تو اگر ہمارے والدین ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کا موقع ہم کو ملا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جہاد ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی سوا کریں ماں باپ کی دیکھ بھال کریں یہ بہت سواب کا کام اب یہ اپشن ہوتے بھی اس کو چھوڑ کر آدمی دوسری عبادتوں کی طرف جائے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو حج کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ بار بار حج کرنے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو پوچھتے تھے نہیں ایسے بہت ساری عبادتوں کا شوق ہوتا ہے لیکن اپنے ماں باپ پر کوئی دھیان نہیں ہے حتی کہ تحجد بھی پڑھ لیں ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین ہیں اور انہیں ضرورت ہے خدمت کی دیکھ بھال کی تو یہ ایسا آپشن ہے کہ اسی میں بہت بڑا ثواب ہے اب اگر کوئی آدمی یہ کام چھوڑ کے جا کے تحجد پڑتا ہے دوسری عبادتیں کرتا ہے تو چلو دونوں کرے تو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں کرتا والدین کی خدمت نہیں کرتا اور سوتا ہے کہ نہیں تحجد پڑھنا اس سے بڑا ثواب ہے تو یہ اس کی بےوقفی ہے صحیح بخاری کا وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا عابد شخص تھا وہ بستی سے باہر کٹیا بنا کے رہتا تھا عبادت کرنے کے لئے تو اس کی ماں اسے بلانے گئی تو وہ مگن ہے نماز پڑھنے میں اس نے جواب نہیں دیا ایسا کئی بار ہو اس نے جواب نہیں دیا تو ماں نے بدعا دے دی ایک لمبا سا واقعہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بعد میں پھر اس پر زنا کی تحمت لگی اور پھر وہ بری ہوا تو اس حدیث کی شرعہ میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص عالم نہیں تھا نہیں اس کے پاس پختہ علم نہیں تھا اگر اس کے پاس پختہ علم ہوتا تو جب اس کی ماں گئی تھی اس کو بلانے کے لئے وہ نماز چھوڑ کے اپنے ماں کی آواز پر جاتا تو یہ ہوتا ہے والدین کا مقام کہ اگر کوئی آدمی نفلی نماز پر لائے اور ماں باپ نے بلا لیا تو اب ماں باپ کی بات سننا اس نفلی نماز سے بہتر ہے تو یہ بات کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے کیا کام کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو جو ضروری ہے پہلے وہ کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے لئے ضروری نہیں ہے ایک اور مثال دوں میں آپ کو رمضان میں آپ دیکھیں گی کہ بہت سائے لوگ سیٹھ لوگ پیسے والے لوگ بہت سارا پیسہ لگے بیٹھے رہتے ہیں سب کچھ انداز دیتے ہیں مدرسے والوں کو مدرسے والوں کو غریبوں کو فقرہ مسائلوں کو بہت سائے لوگوں کو اسے لائن لگا کیا چنداز دیتے ہیں اور ان کا گمانی ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کرے یقین انہیں بہت بڑا کام زکاة خیرات سے کسی کے مدد کرنا کسی کو دینا مستحقین تک پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بہن کا حصہ نہیں دی ہوئے یعنی اپنی بہن کا حصہ کھا کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جو ضروری ہے کمپلچری ہے اس کو دینا ہی دینا ہے وہ نہیں دے رہا ہے نگل کے بیٹھی ہوئے ڈکار تک نہیں لیتے اور سب کو خیرات بارتے خلاص اگلام یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے کیا کام زیادہ ضروری ہے پہلے اس کو کرنا چاہیے اس کے بعد جو دوسری کام ہیں ان کا شوق ہمارے پاس ہونے چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن